فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِنِ جو آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں میں نے محبوب رکھی ہے نا کوئی کسی نے سوچائی نہیں تِلْقَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِسْتُ مُوحَاب مَا كُمْ تُمْ تَعْبَلُونَ اللہ گہر ہے ذلہ کر لو اور بندے نہیں مان رہے جو فائدہ اٹھا لے گا افر سے افر تو ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنی آسان نہیں ہے رب تعالی غفور الرحیم ہے لیکن اللہ تعالی جبار اور کہار بھی ہے اور بھائی جنت کر یہ کریں گے ہم عمل کیونکہ جنت میں تو محبوب کا دیدار ہون ہے اور جنت میں تو رب کا دیدار ہون ہے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ کاف کے اندر اِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَعْنَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا نہیں مولا کریم ہم نے سنا ہورے ہیں ہم نے سنا وہاں نار ہوں گے ہم نے سنا باغات ہوں گے اس کے نیچے نیریں بہتی ہوں گی ہم نے حوزے کوسر کا سنا ہے شرابِ طور فَلَا تَعْلَمُ نَفْسِ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِنِ جو آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں میں نے محبوب رکھی ہے نا کوئی کسی نے سوچا ہی نہیں کوئی کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور وہ ملے گا ان کو جن کے آمال اچھے ہوں ماہِ رمضان کے روزے رکھے نمازِ پڑھیں حج کیا دکاتے دیں دوسرے مسلمانوں کو تنگ نہ کیا ان کو عزت دی ان کو ریسپیکٹ دی ماں باپ کی فرما برداری کی ان کو ملے گا یہ کوئی آرزی نہیں ہوگا رینٹ پہ نہیں ہوگا ہے سارا کچھ فرمایا تِلْقَلْ جَنَّةُ الَّتِي اُورِسْتُ مُوحَاب تم نے دنیا کے اندر جو آمال کر رہے ہیں نا ان آمال کی بنا پر ہم نے پکی پکی ریسپی کر دیں تمہیں جنت کا بھارس بنا دیں وہ تمہاری ہے جنت پر وہ ایک بڑا قرآنہ ہوگا کیا ہم نے بزرگوں کا سنا ہوا ہے کہ اللہ کے ایک بندے بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا بابا جی بزار میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں ان نے کہا جی بندوں کی اللہ سے صلاح کروارا ہوں انہوں نے کہا کی مول بن رہا ہے اور بندے نہیں مان رہے کچھ دنوں بعد پھر قبرستان بیٹھے کہا بابا جی کتے ہی کر رہے ہیں انہوں نے پتر اور بھی صلاح ہی کر آ رہے ہیں انہوں نے کہا آپ کیا مول ہے انہوں نے کہا مول یہ ہے کہ آپ بندے مان رہے ہیں اب رابن ہی مان رہا تو یہ ماہ رمضان صلاح کروانے آئے ہیں جس نے رمضان المبارک کی تعظیم کی جس نے روزہ رکھا جس نے اس کا پورا پورا خیال رکھا اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں کی گناہ نہیں کیا ماہ رمضان قلب روزہ قیامت کھڑا دے گا جھڑا کرے گا مولے کریم بندہ نال لکھے جانا ہم ہے کہا جنت میں جتنی جنت کی باتیں ہم سن رہے ہیں یہ میسر اس کو آئے گی جو فائدہ اٹھا لے گا آفر سے آفر تو ہے معافی کی جہنم سے ازادی کا شرط چل رہا ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا وہ جنت میں جائے گا مگر ایک بات کان کھول کے دیل کے اور یہ دماغ کے بھی یہ کان یہ کھول کے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ اللہ نے کنوں دینی جنت آپ کو نہیں دینی جنت تو اللہ نے اور کنوں دینی ہے اس طرح کے بدتمیزی والے جملے رب تعالیٰ غفور الرحیم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک بندے کو نہ حق قتل کرنے میں پوری کائنات پشیق ہو جائے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو الٹا کر کے جہنم میں ڈال دے گا تو یہ نہ سمجھے گی بھائی کس کو دینی اللہ تعالیٰ جنت اس کا کرم ہوگا تو جنت ملنی ہے آسانی سے نہیں ملنی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنگی بھی آئے گی تنگی بھی آئے گی زلزلے بھی آئیں گے پریشانیاں بھی آئیں گی جو ہر حال میں رب کا رہے گا اسے جنت ملے گی جو ہر حال میں مصطفیٰ کا رہے گا اسے جنت ملے گی لیکن جنت حاصل کرنے بھئی جنت مولی صاحب ساری گلت ہی نہیں بڑی بڑی جنت بڑی 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 بندے بھی جو بے کھونا ہزاروں سال ہو گئے ہیں اتنے لوگ اتنی عبادی اتنے مار گئر زندہ رہتے تو یہ جنت زمین ہی پار جانی تھی جنت کتنی بڑی ہے تو یہ عذرہ لطف ایک روایت میں آپ کو دوبارہ سنانے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورہ آل عمران کی آئد نمبر 133 میں موجود ہے رب تعالیٰ نے ارشاد رب تعالیٰ فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف دھوڑ پڑو جلدی کر لو جلدی کر لو پہلے آئیے پہلے پاہیے اور بھئی جلدی کر لو اپنے رب کی رحمت کی طرف اپنے رب کی بخشش کی طرف آ جاؤ اور جنت مانگ لو مجھ سے فرمایا زمین و آسمان سے بھی زیادہ چوڑی زمین و آسمان جتنی چوڑائی ہے اس کی لمبائی کتنی ہے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جہنم میں ہوگا چیز چیز کر کہتا ہوگا یا حنانو یا منان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوگا رب تعالیٰ فرمایے گا کیا بات ہے کافی سالوں بعد تو ارز کرے گا مولا کریم جہنم میں گرمی پڑی ہے کرم فرما اور مجھے کنارے پہ بھی دے رب تعالیٰ فرمایے گا اس کے بعد تم مجھے کچھ کہے گا نہیں مولا کریم تیری قسم اس کے بعد کچھ نہیں کمانگو گا فرشدہ سے فرمایے گا بٹھاؤ بھئی کنارے پہ بٹھا دے گا لیکن کنارے تبھی کٹی سردی ہو نہیں جہنم تو جہنم ہے تو وہ ارز کرے گا مولا کریم پکارتا رہے گا رب تعالیٰ فرمایے گا اب کیا ہے ارز کرے گا مولا کریم وہ نا مجھے ابھی بھی گرمی لگ رہی ہے تھوڑا سا سیادھ پہ ہو جاؤ رب تعالیٰ فرمایے گا تو نے پہلے بھی کہا تو آپ دوبارہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا نہیں نہیں تیری قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گا رب تعالیٰ فرمایے گا اسے کرو بھئی سیادھ پہ پھر کہے گا مولا کریم ایک مردہ جنت دیکھ لو اچھا قسمیں کھا رہا ہے لیکن چونکہ رب کی طرف آ رہا ہے اللہ کی طرف آ رہا ہے اللہ کو پیارا لگا ہے قسمیں کھا کہ اللہ سے دور جانے والا اللہ کو نام پسند ہے رب تعالیٰ فرمایے گا دیکھ لے تو نے اس کے بعد مانگنا ہے نہیں نہیں اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا فرمایا دیکھ لے اب جنت دیکھے گا تو جنت دے کے کس کا دل نہیں کرتا ہمارے ہنام نے ہاتھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ادھی عمل جنت واسطے کرنے نے تو پھر کھا دے کرنے پتہ نہیں ایسے صوفی کتھوں پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اطاع فرمائے جو کہتے ہیں کہ ہم نے جنت کے لئے عمل نہیں کرنے اللہ ان کو ادایت دعا فرمائے اگر ادایت ان کے مقدر نہیں ہے تو ان کو نیست و نعبود کرے ایسے صوفیوں کو اور بھائی جنت کے لئے کریں کہ ہم عمل کیونکہ جنت میں تو محبوب کا دیدار ہونے ہیں اور جنت میں تو رب کا دیدار ہونے ہیں نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو یہ اجازت ملے جنت دیکھ لے تو دیکھے کہے گا مولا کریم یہ تو بڑی سونی اندر چلا جاں رب تعالیٰ فرمائے گا دیکھتے ہیں تو انہوں نے بات دیکھئے ہیں مولا کریم تیری میربانی رب تعالیٰ فرمائے گا اجازت ہے جب فرمائے گا بھئی اجازت ہے اللہ گفور و رحیم ہے کتنا قادر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ نہیں اس وقت منتے کر رہا ہوا جب اللہ فرمائے گا اجازت ہے پھر مڑ کے بشان ہو آئے گا رب تعالیٰ فرمائے کیا بات کہہ کہ مولا کریم پریفہ ہی جگہ ہی نہیں ہے اندر بخاری شیف کی روایت سنیئے سرکار نے فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلا جا کہہ گا مولا کریم بھری پڑی ہے اور راب تعالیٰ نے فرمایا جہا تجھے دینی ہے نا اور تُو اسی کو بھری سمجھ رہے جو جنت تیرانی ہے رکھی ہے وہ دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہے سرکار نے فرمایا یہ سب سے ادنا جنتی ہوگا سب سے ادنا جنتی ہوگا پھر نبی کے صحابی اور پھر جنتی نوجوانوں کے سردار کی جنت کتنی بڑی ہوگی صدیق اکبر کی جنت عمر فاروق کی جنت عثمانِ گنی کی جنت مولا علی کی جنت ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی اور پھر آمینہ کے لال کی جنت محبوب کے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں ہمارے تصفر میں بھی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے مولا کریم جنت میں ہم اکیلے ہی رہیں گے صدیق طرح نے فرمایا سورة القمر ہے ان المتقین فی جنات منحر وہاں تو باغات ہوں گے نہریں ہوں گی اور جو تمہارا ٹھکانہ ہوگا فی مقعد صدق اندا ملیک مقتدر وہ کسی عام بندے کے ساتھ نہیں ہوگا وہاں تو تمہیں اللہ کا قرب ملنے والا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے پوری کائنات کا خالق ہے اس کے قرب میں تم رہو گے ربط اللہ فرماتا ہے تمہیں چشمیں قربت والے چشمیں سے پینے کو ملے گا قربت والے چشمیں وسال والے چشمیں فرمایا ربط اللہ نے فرمایا تمہاراں تم سے ملاقات کرے گا قرآن پاک کی چرانوے آیات کتنی چرانوے آیات کے اندر جنت کے سولہ نام گنوائے سولہ نام ہے جنت کے جو آپ لوگوں کو ملنے والی ہیں آپ صرف یہی سوچ رہی ہیں داتا علیہ جو بھیری نے مل گئی ہے بابا برید آپ کے ہی ہیں آپ کے لئے نہیں نہیں ہم بھی محبوب قصد کے جنت میں جائیں گے حدیثِ قبصی ہے میرا بندہ جس طرح مجھے گمان کرتا ہے وہ اس کے لئے ویسے ہی ہو تو ہم اپنے رب پہ گمان رکھیں اچھا لیکن اچھا گمان رکھن واسنے بھی کوششیں کرنی بھی ہے گی نا تو جنت کی امید اس نے ہی رکھنی ہے جس نے اور کم از کم پانچ نمازیں تو پڑھے نا کم از کم مسجد میں تو آئے نا اب تحجد نہیں پڑھتا اشراف کاش نہیں پڑھتا ابابین نہیں پڑھتا فرض تو پڑھے نا تو وہی ہلت جا کر سکے گا نا روزر اخدہ نہیں پیا تو سوچے گی آپ کا جنتی ہیں کنفرم تو جہنم بھی اللہ تعالی نے بھرنی ہے کہ آج جہنم کی بات نہیں کرنی ہے ہم نے آج صرف جنت کی بات کرنی ہے دار السلام سلامتی والا گھر جنت کا نام دار السلام جنتی ہے امن والا دار المتقین دار القرار ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے میں ارز کرنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سارے چلے جائیں گے اور قیامت والا دن ہوگا جمعہ والا دن کون سا دن ہوگا جی اگو کیڑا دن آنا ہے افداء تو جنت میں رات نہیں ہوگی اگر کوئی چاہے گا کہ مجھے رات والی روشنی ہزارا اچھی لگتی ہیں تو اس کو مجھے اثر ہو جائیں گی لیکن رات نہیں ہوگی خوف نہیں ہوگا پریشانی نہیں ہوگا مگر دے نہ ہوگے جس راج کل بھی کئی ملکوں میں صرف دس پندرہ منٹ کے لیے سورج گروب ہوتا ہے جیدہ ٹائم سورج رہتا تو آپ کیا کہلہ ہو وہ سوتے نہیں ہیں لڑین چلتی رہتی ہے تو جنت میں ہفتے والا دن جب ہوگا نا اللہ کرے اللہ کرے کہ ہم بھی جنتی ہوں ہماری نسلیں بھی جنتی ہو جائیں ہم کوشش کرتے رہیں سرکار نے فرمایا اولادیں اپنے والدین کے ہاں ملنے کے لیے جائیں گے پنجھوں آزاد سال سے دل لنگی آنا ہے انہیں کو انجوائے کریے سکون کریں جا گے تو سکون کیسے ہوگا جناب انٹرٹینمنٹ شروع ہو جائے گی جنت میں اولادیں والدین کے ہاں اپنا نہ گیا ہے ہاتے جنتی داتے دیں کل چلے جانگی دادا ہے پر دادا صحیح اللہ کرے سارے ہی جوان تو جب اتوار والا دن ہوگا تو والدین اپنی اولادوں کے ہاں اچھا وہاں حضر ناظر کا پھٹا نہیں ہوگا وہاں حضر ناظر نہیں ہوگے سارے کوئی ایک وقت میں آردگاہ موجود ہونا چاہے گا تو ہو جائے گا جب پیر واردین ہوگا نا تو مرید اپنے پیروں کے ہاں پیر مانا رہبر رہنما امام اور جب منگل والا دن ہوگا تو پیر اپنے مریدوں کے ہاں جب بدھ والا دن ہوگا تو امتیں اپنے نبیوں کے ہاں اور جب جمعرات والا دن ہوگا تو نبی اپنی امتوں کے ہاں تو چو مول کیسا ہو ایک تو جنت سجی سجائی کوئی کیٹنگ شیٹنگ دا پرابلم نہیں ہے پھر مہمان خصوصی کون ہے وہ آمنہ کے لال کروڑ ہا شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں محبوب کا امتی بنایا وہ کسی اور امت میں پیدا کر دیتا ہم کیا کر لیتے اس بات پہ بھی بندہ سر مسجود ہو کہ رب تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا احسان ہو جو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیدے پھر امتوں کی ہاں نبی تشریف لائیں پھر جب جمعہ والا دن ہوگا تو سارے ہی کٹھے ہو جائیں سارے کٹھے ہو جائیں مولا کریم آج کیا ہوگا فرمایا سارے کٹھے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احکاس کے اندر ان اللہ تعالیٰ آمنوا وعملوا صالحات تانت لہم جنت الفردوس نزولا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مؤمنین کی دعوت تھے روٹی اللہ تعالیٰ ہی ترکھوئے گی اب بدا نہیں کیسی ہوگی لیکن دنیا کے تمام کھانوں سے بہتر ہوگی رسولِ باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جمعہ والا دن پھر وہاں ایک محفل ہوگی قرآن کی تلاوت حضرت دعوت علیہ السلام کریں گے دعوت علیہ السلام اور تلاوت کریں گے قرآن کی جو ضبور پڑھتے تھے تو پرندے رکھ جاتے تھے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ اپنی شان کے لائق سامنے ہوگی جن پر قرآن اترا وہ محبوبی وہاں موجود ہوں گے تمام کے تمام انبیاء وہاں موجود ہوں گے پھر وہاں محبوب کی تعریفیں بھی شروع ہو دیں گے محبوب کی باتیں شروع ہوں گے یہ محبوب کی باتیں کرنے والے ہی سارے وہاں ہوں گے جنت جمعہ سرکار جفر پاہ بڑی بڑی ضبوری صاحب کی کیا سوچتی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ماں تو سارے جنتی کمال کے ہوگے نا یہ تو جنت میں بھی مزہ آ جائے سرکار فرمائے یار دنیا میں میرا فلاہ امتی میری ناز پڑھتا تھا میری خاطر بری باتیں چھوڑ دی تھی یار انہوں لیاؤ بھی پڑھے یار جنت جمعہ آوے سرکار جفر مامل لے آؤ زہورینوں لے آؤ زہورینوں اور دوسرے دوبار سے ہم سارے قصوری ہیں لے آؤ قصورینوں اکنات سنا جائے وہاں بھی سنائیں گے نال اپنے اڑا لے جا میرے اطرو ہبائے نہیں نال اپنے اڑا لے جا میرے اطرو ہبائے نہیں سرکار نو جایا کی سرکار نو جایا کی انہوں اور نہ کر سائے اللہ تعالی نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ماہ رمضان کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی تحفیق عطا فرمائے ہمیں اللہ تعالی جنت عطا کر دیں ہم اللہ تعالی سے جنت کے سوالیں اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے آباؤ عداد کو بھی جتنے مؤمنین مرد و عرد گدر سکے ان کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی جنتی بنا دیں اور جنت میں محبوب کو دیکھیں اور اللہ تعالی کا دیدار کریں آمین بجاہی نبی آمین بجاہی نبی عطا آمین بجاہی نبی عطا آمین بجاہی نبی عطا آمین بجاہی نبی عطا